اسلام علیکم دوستو کیا پیش گوئی پوری ہونے جا رہی ہے عالمی طاقتوں کا کھیل اب پاکستان میں شروع ہونے جا رہا ہے پاکستان کو ایک ڈائریکشن ملنے جا رہی ہے پاکستان اپنی ڈائریکشن سیدھی کر لے گا یا پھر ہمیشہ کے لیے امریکی غلامی میں چلا جائے گا یہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو کہ چین نے ایشیای ممالک کو کیوں خبردار کیا ہے اور پاکستان کو اس میں کیا پیغام دیا گیا ہے اس سے پہلے آپ کو ہمائیوں محبوب اور لالا رخ کی پیش گوئی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان اور عالمی طاقتوں سے متعلق کیا کہا اور اس کے بعد آپ کو چین کی سٹیٹمنٹ سنائیں گے اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے اب کچھ ہفتے قبل ہمائیوں محبوب نے ایک پیش گوئی کی تھی کہ جولائی، اگست، سپتمبر اور اکتوبر یہ چار ماہ پاکستان کے لیے اور یہ پورا سال دنیا کے لیے بہت اہم ہوگا اس دنیا میں آپ کو اس پیرڈ کے دوران بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا اور انہوں نے حیران کن طور پر یہ پیش گوئی بھی کر دی تھی کہ پوری دنیا میں کسی ایک سیاسی لیڈر کو قتل کر دیا جائے گا اور حیران کن طور پر آپ اس کو ایک اندازہ کہیں یا کچھ اور یا ایک علم کہیں لیکن جپان میں جپان کے سابق صدر شنسو آبے کو گولی مار کر تین چار دن قبل قتل کر دیا گیا ہے اور ان کی یہ موت اچانک ہوئی ہے جب انہوں نے یہ پیش گوئی کی تو سب کو لگا کہ کہیں امران خان کے ساتھ تو کچھ نہیں ہونے والا لیکن یہ واقعہ پورا ہوا جپان میں اس کے علاوہ امریکہ کے زوال کی پیش گوئی بھی کی ہے ہمایوں محبوب نے جبکہ پاکستان سے متعلق انہوں نے کہا کہ جولائی اگست سپتمبر اکتوبر یہ چار ماہ بہت اہم ہیں اور لوگوں کو ان چار ماہ میں بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا اور الیکشن اسی سال ہوں گے دو ہزار تئیس میں ہوتے نظر نہیں آ رہے اب انہوں نے یہ پیش گوئی تو کی ہے کہ پاکستان کو اب ایک ڈائریکشن مل جائے گی آپ دیکھیں کہ وہ پاکستان جو اس وقت دونوں سائٹس کے ساتھ کھڑا ہے وہ ایک سائٹ پر ہو جائے گا یا تو امریکہ کی طرف ہی ہو جائے گا مکمل طور پر یا پھر چائنہ اور روس کی سائٹ پر اور اسی سال یہ سب ہوگا اور پاکستان کی ڈائریکشن سیدھی ہو جائے گی اب اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کی سائٹ پر ہونے کے چانس کم ہیں کیونکہ چین سے پاکستان اس وقت کافی دفاعی تعلقات بڑھا چکا ہے جبکہ روس سے بھی بڑھانا چاہتا ہے اور ہمایو محبوب نے یہ پیش گوئی کی ہے کہ پاکستان پر عالمی طاقت کا اتنا دباو آئے گا کہ پاکستان کو ایک سائٹ لینی پڑے گی اور امران خان کے ساتھ بھی یہی طاقتیں کھڑی رہیں گی اسی طرح لالا رکھ نے بھی یہی پیش گوئی کی کہ امران خان کے پیچھے ایک عالمی طاقت آ کھڑی ہو جائے گی اور امران خان کو اقتدار کی کرسی تک لے آئیں گے کیونکہ دیکھیں اور کوئی چانس نہیں ہے اگر امریکہ ان چوروں کو پاکستان پر مسلط کر سکتا ہے تو پھر چین روس کیوں نہیں امران خان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے جس کے ساتھ اس ملک کی پوری عوام کھڑی ہے اب چینی وزیر خاجہ وانگ یی نے کہا ہے کہ ایشیای ممالک کو عالمی طاقتوں کے ذریعے ایک شترنج کے ٹکڑوں کے طور پر استعمال ہونے سے بچنا چاہیے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ جیو پولٹیکل عوامل کو نئی شکل دینے میں استعمال ہو سکتے ہیں انہوں نے انڈونیشیا میں آسیان ممالک سے خطاب کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ خطے کے بہت سے ممالک پر دباؤ ہے کہ وہ سائیڈز لے اب یہاں انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں اس خطے کو جگرافیائی سیاسی حساب کتاب سے محفوظ رکھنا چاہیے بڑی طاقتیں اس خطے کے ممالک کو اپنی جنگوں میں شامل کر کے جنگیں یہاں تک لانا چاہتی ہیں اور ہمیں آپس میں لڑوانا چاہتی ہیں چینی وزیر خاجہ نے کہا کہ ہمارے خطے کا مستقبل ہمارے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور یہاں انہوں نے بلکل ٹھیک بات کہی ہے کہ ایشیا کو اب ایک ہونا چاہیے نہیں تو ایران افغانستان کے بعد آہستہ آہستہ باقی ممالک کی طرف امریکہ آئے گا اور تباہی پھیلائے گا اس کے بعد انہوں نے ساؤ چائنہ سی کی بات کی اور کہا کہ یہ علاقے صدیوں سے ہمارے ہیں امریکہ اس میں مداخلت کر رہا ہے اور یہاں موجود ممالک کو اکسا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس قدیم نقشے موجود ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ علاقے چین کے ہیں اس کے بعد تائیوان پر سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ امریکہ ون چائنہ پالیسی کو توڑنا چاہتا ہے اور تائیوان کے ذریعے کھیل کھیل کر چین کی ترقی کا راستہ روکنا چاہتا ہے جو کہ ہم ہونے نہیں دیں گے اب دوستو چین اس قدر مضبوط ہو رہا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے اب امریکہ کے پاس وہ طاقت بھی نہیں رہی امریکہ سب سے پہلے چین کو ساؤڈ چائنہ سی میں روکنا چاہتا تھا اس کے بعد پھر نیا پلین بنایا اور تائیوان کے ذریعے چین کو روکا اب ان دونوں کے بعد جب چین نے سی پیک بنایا تو اب امریکہ سی پیک روکنا چاہتا ہے چین کو اس طرح کابو کرنا چاہتا ہے امریکہ اور یہ تین مسئلے اس وقت کھڑے ہو گئے ہیں چین کے لیے اس لیے تو پاکستان کا نام لیے بنا چین نے کہا ہے کہ ایشیای ممالک کو عالمی طاقتوں کے لیے شطرنج کے پتوں کا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے عالمی منظر نامہ بدل جائے تو اب آہستہ آہستہ چین کا پریشر آئے گا پاکستان پر اور چین نے ہی امران خان کے پیچھے کھڑے ہونا ہے تاکہ امران خان کو ایک دفعہ پھر سے اقتدار میں لائے جائے اور ان کو پاکستان کا حکمران بنا دیا جائے کیونکہ چینی صدر امران خان کی شخصیت سے بہت متاثر تھے کیونکہ امران خان ہمیشہ پاکستان کا سوچتے تھے پاکستان کی عوام کا سوچتے تھے نہ کہ کمیشنز کا کہ کتنا کمیشن ملے گا ہمارا حصہ کتنا ہوگا وغیرہ وغیرہ تو اس وقت جولائی کا مہینہ چل رہا ہے اب اس طرف آہستہ آہستہ وقت جا رہا ہے جہاں پاکستان کو ایک سائیڈ لینی ہوگی اور اپنی ترقی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا آپ کا اس پر کیا خیال ہے دوستو ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیں